بڑائے صاحب ملسی سے ہمارے پاہ تشریف لائے میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا کہ وہ مائک میں تشریف لے آئیں ان کو سوچے کے لیے سوزے دیل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب موت بھر چاہیے ہو میسر مدینہ کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ان کی محفر کے آراب کچھ اور ہے لبکش آئی کی جرد مناسب نہیں ان کی سرکار میں التجا کے لیے چمپشے لب نہیں چشم تر چاہیے اور میں گدائے درے شاہدوں نے انہوں شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں ہو میسر مدینہ پر یا زیر زمین مجھ کو تیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے دو اعلان آپ کے سامنے ایک پچیس کو یہ صاحب قرآن کر دیا تھا یہ قرآن صاحب کانفرنس جل میں جس میں مولا اہو بکر والصلاة والسلام على ملہ نبی بعد اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغْدَاتِ وَالْعَشُجِ يُرِيدُونَ بَجْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ رَزِيْتُ لِأُمَّتِ مَا رَزِيَ اللَّهُ لِأُمَّتِ وَابْنُ أُمِّ عَبْ وَقْرِهْتُ لِأُمَّتِ مَا کرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِ وَابْنُ أُمِّ عَبْ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمَرْبِيَ الْقَرِهُ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور علماء کرام آج کے آپ کے اور ہمارے اس پروگرام کا عنوان وحدتِ امت ہے اور یہ وحدتِ امت وحدتِ اذیان نہیں ہے یہ امتِ اجابت کی وحدت کی بات ہو رہی ہے امتِ انکاری کی وحدت کی بات نہیں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرقین نے وحدت کی دعوت دی اور وحدت کیا تھی کچھ دین آپ کا کچھ دین ہمارا ملا کے کام چلا رہے اللہ نے پوری صورت ناظر کر دی کہ یہ ہمیں قبول دودھ اور پشاب کا اکٹھ قبول بکری کا دودھ پھینس کا دودھ گائے کا دودھ جمع ہو سکتا ہے دودھ ہی رہتا ہے لیکن ساتھ گدی کا دودھ برداشت نہیں ہے اسی طرح کسی اور چیز گندی کا گھٹیاں کا کتیاں کا دودھ برداشت اسی لئے وحدتِ امت ہے اور امتِ اجابت مقصود ہے اس کا اتحاد مقصود ہے کسی ایسی امت میں جو امتِ انکاری ہے اس کا یہاں پر اکٹھ کی کوئی گنجیش نہیں دودھ اور پشاب میں جب اکٹھ ہوتا تو نقصان دودھ کا ہوتا ہے پشاب کا نقصان نہیں ہوتا بہت توجہ فرمائیں میں اپنی بات آگے ارز کرتا ہوں اس لئے ہم نے جب بھی زبان سے ہم بات کرتے ہیں کچھ اور ہوں گی تو میں ان کی صراحت ارز کرتوں گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمہ میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چھے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے تو مکہ کے کفار نے ایک مطالبہ کیا اے محمد صلی اللہ سبحان اللہ توڑی ساری کڑا جاں دیرے نات سانت ساڑی باری توڑی بچ دیک ہوئی تو سوڑی توجہ صرف کر لیں سبحان اللہ نہ بھی کہیں توجہ ضروری ہے وہ ایک جگہ کے تو نات سان کہتا میں ہر جملے پر چھے باری سبحان اللہ میں یار پانچ کار اکتے ساڑی باستے بھی رہا ہوں بہت توجہ حضرت سعید فرماتے ہیں ہم چھے بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تھے مکہ کے سردار آئے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اترد ہا اولائے انکا ان کو اپنے آپ سے دور کر دو ان کو اپنے پاس سے نکال دو فلا جا جا رہونا علینا کل کو یہ ہمارے سار نہ چاڑ آئیں یہ ہمارے سار نہ چاڑ جائیں ان کو اپنے پاس سے دور کر دو یہاں سے نکال دو ہم سردار ہیں ہم نے آپ کے پاس آنا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَتْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَادِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنی صحبت سے آپ نے محروم نہیں کرنا کیونکہ یہ صبح و شام اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں ان کو آپ نے اپنے سے دور نہیں کرنا بات سارے صحابہ کی عمومن ہے لیکن میں ان میں سے ایک شخصیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہ چند باتیں اور آل سنت والجماعت کا موقف ارض کر کے بات مکمل کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ حکم ہے کہ آپ نے ان صحابہ اکرام کو اپنے سے دور نہیں کرنا آپ نے ان صحابہ اکرام کو ابلی مجلس میں رکھنا ہے اپنے قریب رکھنا ہے آپ نے ان سے دور نہیں ہونا ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا اس میں اور صحابہ کے نام بھی معارف القرآن حضرت قانوی میں لکھے ہوئے موجود ہیں کہ وہ بھی موجود تھے خیر میں بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پہ کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو شخصیات کہیں جا رہے تھے ان کا راستے میں انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو بکریاں چرا رہا تھا جب بکریاں چراتے بندے کو دیکھا یہ قریب آئے اور ان کو فرمایا کہ ہمیں کوئی بکری دو ہمیں دودھ کی ضرورت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارز کرنے لگے آنا مؤتمنون میں امانت دار ہوں بکریاں میری نہیں ہیں کسی اور بندے کی ہیں اقبا بن ابی معید کی ہیں میں نہیں دے سکتا حضور الاسلام نے ارشاد فرمایا آپ ایسی بکری دے دیں جو گابن بھی نہ ہو اور ایسی بکری دے دیں جو دودھ بھی نہ دیتی ہو انہوں نے ایک بکری دی حضور الاسلام نے اس کے تھنوں کو چھوا بسم اللہ پڑی تھنوں کو چھوا تھن دودھ سے بھر گئے اس کو دوہا حضور الاسلام اور صدی کے اکبر نے پیا اس پینے کے بعد تھنوں کو حکم فرمایا کہ سمٹ جاؤ تھن اپنی جگہ پر پہنچ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا عرض کیا علم نیحاز القول اے اللہ کے رسول یہ بات مجھے بھی سکھا دیں حضور الاسلام نے فرمایا انتا غلیمن معلمن تو ایسا بچہ ہے اللہ نے تیرے دل میں ہدایت ڈال دی ہے اللہ نے تیرے دل میں خیر ڈال دی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود مسلمان ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے خدمت میں اتنے رہے کہ دن رات حضور کے پاس رہنا ہوتا حضور الاسلام سونے لگتے تو آپ کو سرحانہ دینے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میری باتیں خطابت کی نہیں یہ وہ باتیں ارز کر رہا ہوں یہ سیر میں علامہ زعبی نے لکھی ہوئی ہیں حضور الاسلام کو تقیہ کی ضرورت ہوتی تقیہ دینے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مسواق کی ضرورت پڑھ دی مسواق لا کے دینے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو پانی کی ضرورت ہوتی پانی اٹھا کے دینے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور قضاء حاجت کے لئے جاتے ہیں آپ کو ڈھیلے اٹھانے کی ضرورت ہے ڈھیلے اٹھا کر دینے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصا مبارک کو اٹھا کر چلنے کی ضرورت ہے وہ اسا اٹھا کر آگے آگے چلنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب حضور کو ضرورت ہوتی آپ کو وہ دے رہے تھے جب ضرورت نہ ہوتی پھر خود اٹھا لیتے حضور کے نالین مبارک اٹھا کر رکھنے والے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نینے مسلمان ہوئے تھے جب ہم نینے مسلمان ہوئے اس وقت بھئی ادھر توجہ رکھنا ہے آپ کسی کی طرحنا دیکھیں بھئی ادھر نے میری طرف دیکھنا ہے جب دوسرے ازاد کی باری آگے پھر ان کو آپ دیکھیں گے توجہ رکھیں گے میں ازگر رہا تھا حضور علیہ السلام کی خدمت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی جو خدمت کی ضرورت ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ خدمت اللہ کے نبی علیہ السلام کی کرتے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جب ہم نئے مسلمان ہوئے ہم سمجھتے تھے عبداللہ بن مسعود حضور کے گھر کے بندے ہیں کیونکہ باہر کی ساری خدمت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کرتے تھے حضور کے گھر کی ساری خدمت ان کی والدہ محترمہ کرتی تھے آنا جانا اتنا تھا ہم سمجھتے یہ اللہ کے نبی کے گھر کے بندے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ستر سے زیادہ صورتیں سیکھی ہیں اور میرا سیکھنے کی ترطیب یہ تھی میں دس آیتیں پڑھتا پھر ان کو سمجھتا پھر دس پڑھتا پھر ان کو سمجھتا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ صورتیں سیکھی ایسی سیکھی آج تک ان میں میری کوئی غلطی نہیں نکال سکا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی خدمت قرآن کریم کے الفاظ کا علم حاصل کرنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہا درجے کا حاصل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود مجھے تلاوت سناو ارز کیا حضور آپ پہ قرآن اترا ہے آپ کو سننے کی کیا ضرورت ارشاد فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں دوسرے بندے سے سنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے لئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت شروع کرتے ہیں جب اس آیت پہ پہنچے اللہ کے نبی نے اپنا پاؤں مبارک سے ان کو چھوا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں رک گیا میں نے حضور کے چیرے کو دیکھا اللہ کے نبی الاسلام رو رہے تھے یوں کہے قرآن کی دلاوت اللہ کے نبی نے سنی ہے جو ہماری مجسو میں ہماری محفلو میں قرآن کی دلاوت ہوتی ہے یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے اس کو سننا بھی مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے سننا چاہئے حضور علیہ السلام نے سنا ہے اس سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر سنا ایک بندہ کوفہ سے چلا کوفہ سے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا اے عمر کوفہ کا ایک شخص ہم نے دیکھا ہم لکھا ہوا قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بندہ آتا ہے اور آ کر ہمیں بتاتا ہے تم ٹھیک نہیں پڑھ رہے اس طرح نہیں پڑھو بلکہ اس طرح پڑھو بڑا غیر محتاط بندہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مزاج میں شدت تو تھی ہی غصہ آیا غصے سے بھر گئے وہ بندہ بات کرتا کرتا یہاں تک پہنچ گیا کہنے لگا وہ بندہ عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام آیا حضرت عمر بن خطاب کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر حضرت عمر بن خطاب نے ایک واقعہ سنایا فرمایا ایک دن صدیق اکبر کے گھر میں اللہ کے نبی بھی تھے میں بھی تھا ابو بکر صدیق بھی تھے مسلمانوں کے معاملات میں غور و فکر کر رہے تھے حضرت علیہ السلام نے فرمایا چلو مسجد کو چلیں فرماتے ہیں ہم تینوں اٹھے مسجد میں آئے مسجد میں ایک بندہ کھڑا ہوگے قرآن کی دلاوت کر رہا تھا میں نے چاہا کہ اس کو چپ کرا دوں کہ بس کرو اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں لیکن حضور نے اشارہ فرمایا کہ ان کو پڑھنے دو ان کو روکنا نہیں ہے اس بندے نے اپنی نماز مکمل کی ہے تلاوت مکمل کرنے کے بعد رکو کیا پھر سیدہ کیا نماز کو مکمل کیا نماز مکمل کرنے کے بعد اس بندے نے دعا مانگنی شروع کر دی اس دور میں فر نماز کے بعد دعا مانگنے کا یقیناً مصطفیٰ سے صحابہ نے سیکھا ہوا تھا وہ دعا مانگنے لگے حضور علیہ السلام نے فرمایا مانگ تجھے عطا کیا جائے گا وہ بندہ دعا مانگنے کے بعد اٹھا واپس مڑا حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضور علیہ السلام نے ان کی دعاوت سننے کے بعد یہ ارشاد فرمایا من سر رہو اَنْ يَقْرَى الْقُرْآنَ رَتْبَنْ كَمَا اُنْ دِلْ فَلْ يَقْرَى بِقِرَاةِ اِبْنِ اُمِ اَبْ جس کا دل چاہے میں قرآن ایسے ترو تازہ پڑھوں جیسے قرآن اترا تھا وہ عبداللہ بن مسعود کی قرآن پر پڑھے عبداللہ بن مسعود بالکل ایسے قرآن پڑھتے ہیں جیسے قرآن اترا تھا پھر اللہ کے نبی الاسلام نے صحابہ کو بھی ارشاد فرمایا قرآن سیکھنا چار بندوں سے سیکھو جن چار کا نام لیا ان میں پہلا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے قرآن کی قرآن میں قرآن کی دلاوت میں جن چار شخصیات کا نام آتا ہے ان میں ایک نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا ما حدد زکم ابن مسعود فسد دکوہو جو بات تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کریں اس بات کی تصدیق کرو مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت پر رہنے والی مستقل طور پر عبداللہ بن مسعود حضور علیہ السلام کی نسبت جو بات ارشاد فرماتے ہیں تمام اہل سنت والجماعت اس بات کو قبول کرتے ہیں کیونکہ بنیاد بھی میرے نبی کا ارشاد صراحت کے ساتھ جزی طور پر ان کے لیے بھی موجود ہے ما حدد زکم ابن مسعود فسد دکوہو جو تمہیں عبداللہ بن مسعود بیان کریں اس بات کی تصدیق کرو مرد دوستو